نمازکار دوستو سیلوشٹڈی یوٹیوب چینل آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہے دوستو آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ جونئر اسیسٹینٹ جو یوپی ٹریپل ایسٹی کے دوارہ ایکزام ہے وہ دوستو آپ کا جو ہونا تھا وہ کب تک ہوگا اور دوسری بات آپ کو بتائی جائے گی کہ اس کا جو لکھت پرکشہ ہے اس کی تیاری آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور کتنا سمیں لگ بگ آپ کو ملنے والا ہے اور ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو کون تک دیکھے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے یہ دو سوال ایک تو آپ کا ریٹرن ایگزام کب تک ہوگا دوسرا آپ اس کی تیاری کس طریقے سے کریں گے یہ دونوں سوال آپ کے دوستو اس کے اندر کور ہو جائیں گے چلیے شروع کرتے ہیں تو نمازکار دوستو سیلوشٹڈی یوٹیوب چینل آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہے دوستو پہلی بات آتی ہے جونیر ایسیسٹنٹ جس کو آپ کنشٹ سائک ہندی میں بول سکتے ہیں یو پی ٹریپل ایسٹی کے دوارہ یہ فرم نکالے گئی تھے اس میں دوستو کلرک کی ایک پوشٹ ہے کنشٹ سائک کا مطلب بابو ہوتا ہے اس کا یہ پد ہے اس کی جو ریٹن ایگزام کی ڈیٹ تھی وہ تین نومبر تھی یو پی ٹریپل ایسٹی کے کلینڈر کے اندر ٹھیک ہے اس کلینڈر کے اندر اس کی جو ایگزام کلینڈر جاری کیا گیا تھا اس کے اندر ڈیٹ دی گئی تھی کہ تین نومبر کو اس کا ایگزام لے لیا جائے گا لیکن دوستو کچھ پروبلم ہونے کے قارن فلال تین نومبر کو آئوجت نہیں کیا جائے سکا ٹھیک ہے کیونکہ اگر تین نومبر کو پرکشہ آئوجت کی جاتی تو اس کے ایڈمٹ کارڈ جاری کر دیے جاتے تو دوستو یہ بات تو تیہ ہے کہ آپ کا تین نومبر کو ایگزام ہونے والا نہیں ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں یہ جو آپ کا ایگزام ہے یہ دوستو نومبر میں ہی ہونا نشجت ہے نومبر کے اندر اندر یہ ایگزام آپ کا لے لیا جائے گا ہنڈرڈ پرشنٹ ٹھیک ہے اس کی پوشٹی تو میں آپ کو نہیں دے سکتا لیکن دوستو اتنا جرور کہہ سکتا ہوں کہ ہاں نومبر کے اندر یہ آپ کا ایگزام ہونا کنفرم ہے باقی دوستو کچھ چینل یا کئی اور جان کر یہ آپ کو ملتی ہے کہ تیس نومبر کو ایگزام ہوگا تیس نومبر کو جو وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ ایگزام ہونے والا ہے دوستو ہو سکتا ہے لیکن اس کا کوئی پرتکش پرمان نہیں ہے کسی سائٹ پر کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کئی آئیوگ میں نیوز پیپر میں کچھ نہیں دیا گیا ہے کہ تیس نومبر کو آپ کا جونئر ایسسٹنٹ کنشٹ سائک یوپی ٹریپل ایسٹی کے دوارے جو بھرتی ہے اس کا دوہجار انیس والی کا ایگزام ہونے والا ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ بات تو آپ دماغ سے نکال دے کی تیس نومبر کوئی ہوگا لیکن دوستو اتنا کنفرم ہے کہ نومبر میں کبھی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بس اتنا دھیان نکھے گا جب بھی آپ کو ایگزام ڈیٹ ملے گی دوستو ایگزام ڈیٹ سے دس دن پہلے آپ کا ایڈمیٹ کارڈ یا تین دن پہلے آپ کا ایڈمیٹ کارڈ جاری کر دیا جائے گا اسی حساب سے آپ اپنی تیاری رکھیں پھر دوسری بات کرتے ہیں کہ دوستو جو اس کی لکھت پرکشہ ہے اس کی تیاری آپ کو کیسے کرنی ہے ویسے تو آپ لوگ پچھلے دو تین مہینوں سے تیاری کر رہے ہوگے اس کا طریقہ ایک ہی ہے آپ کو پتا ہے 65 انکوں کی پرکشہ ہونے والی ہے جس میں آپ کا ہندی پریگیان تثہ لیکھن یوگیتہ کہ 60 پرشن آپ کو ملیں گے 30 نمبروں کے یعنی کہ آدھا نمبر کا ایک پرشن ہوگا سامانی بودھی پرشکشن کے آپ کو 30 پرشن ملیں گے 15 نمبر کے یعنی کہ آدھے نمبر کا آپ کا ایک پرشن ہوگا سامانی جانکاری آپ کی 20 نمبر کی ہوگی جس میں 40 پرشن آپ کو ملیں گے اسی طریقے سے آپ کے کل پرشنوں کی شنکھیا 130 بیٹھے گی اور دوستو جو انکھ ہوگئے آپ کے ریٹن ایکجام کے وہ 65 بیٹھنے والے ہیں اور سمیں آپ کو اس میں ایک گھنٹہ 30 منٹ دیا جائے گا یعنی کہ ڈیڑھ گھنٹہ اسی کے ساتھ ایک بٹا چار نیگیٹیو مارکنگ ہے یعنی کہ ایک پرشن کا 25 پر تیسہ تنک یدی آپ وہ پرشن غلط کرتے ہیں تو آپ کا کا کاٹ لیا جائے گا دوستو اس کی تیاری آپ کو کیسے کرنے ہیں ایک تو آپ کو دھیان لکھنا ہے کہ جو آپ نے پہلے سے پڑا ہوا ہے کہ اول اسی کو ریوائز کرنا ہے کوئی نئی چیز سیکھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے یہ بات آپ کو دھیان لکھنی ہے کیونکہ دوستو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یدی آپ سمیں کم ہونے کے قارن سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ ٹوپک رہ گیا اس کو بھی کور کر لیا جائے تو اس نئی چیز کو سیکھنے کے چکر میں جو آپ کا پورا نا ڈاٹا ہے دوستو وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے یہ بات آپ دھیان لکھے گا تو آپ کو کچھ نیا نئی سیکھنا ہے جو آپ نے دو تین مہینوں کے اندر اس کی تیاری کے لیے پڑا ہوا ہے اسی کو ریوائز کرنا ہے اسی پہ اپنا فوکس رکھنا ہے یہ بات آپ کو دھیان لکھنی ہے سب سے جروری بات آپ کی یہی ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو دھیان لکھنی ہے کوئی بھی نئی چیز نہیں اس کے اندر آپ کو پڑھنی ہے باقی دوستو اس کے اندر جو ہندی ہے آپ کی یہ بہت زیادہ میت پون ہے یہی آپ کو سب سے زیادہ نمبر یعنی کہ تیسے نمبروں کی ملے گی اور اسی کے اندر آپ سب سے زیادہ نمبر انکریج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ہندی دوستو جو آپ نے ابھی تک ہندی پڑھی ہے آپ نے کسی بک سے پڑھی ہے یا آپ کے پاس لوسینٹ ہے یا آپ کے پاس ادھر پبلیکیشن کی کوئی بک ہے اور آپ نے وہاں سے ہندی پڑھی ہے تو دوستو اس کی ووکیبلری پر زیادہ دیجئے ٹھیک ہے ووکیبلری پر زیادہ دیجئے پریائیوچی گلوم سبد اور ایک سبد یہ سبھی چیزیں آپ اپنی کور کر لیجئے باقی دوستو سندھی سندھی سے آپ کو دو تین سوال دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے تو ہندی پر آپ تھوڑا سا جور اپنا بنائی رکھیے کیونکہ کیا ہوگا کہ ہندی آپ کے نمبر بڑھائے گی پھر بات آتی ہے سوانی بدھی پرشکچن یہ ہوتی ہے ریزنگ دوستو اس ریزنگ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ٹوٹل ہی ریزنگ ملے گی کیونکہ اس کے اندر آپ کو پتا ہے میت نہیں آنے والا لیکن دوستو اس کے تین چار سوال میت کے جو نورمل آپ کے ہوتے ہیں جس کو آپ ریزنگ کی طریقے سے بھی حل کر سکتے ہیں اس طریقے کے سوال یہ لوگ اس ریزنگ کے اندر ڈال لیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو میت کا بھی جو بیسک تھوڑا بوت کنسپٹ ہے وہ بھی دوستو ایک بار ریوائز کر لینا چاہیے ٹھیک ہے باقی دوستو جو آپ کی سامانیہ جان کری ہے اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے ایک تو آپ کی کرنٹ افیر پچھلے تین مہینوں کی کرنٹ افیر آپ کو اچھے سے رٹ لینی ہے ٹھیک ہے ایک بار اس کو پڑھ لینا ہے میں ایسا تو نہیں بولتا کہ آپ کو وہ رٹنے ہی ہیں بس اس کو نجر میں نکال لینا ہے کرنٹ افیر پر دیان لگنا ہے باقی اپنا ہشٹری اور اسپیسل جو یوپی اسپیسل کی جی کے ہوتی ہے اس کو بھی آپ کو اچھے سے دیکھ لینا ہے اگر آپ نے یوپی اسپیسل جی کے ابھی تک نہیں پڑھی ہمارے چل سیلپ اسٹڈی پر جائیے وہاں پر آپ کو اسپیسل یوپی پلیس کونسٹیبل سب انسپیکٹر جونئر سیسٹینٹ کے لیے اسپیسل یوپی جی کے ڈالی گئی ہے پلیلیسٹ بھی بھی آپ کو مل جائے گی اس نام سے وہاں پر جائیے اور وہ ویڈیوز دیکھ لیجئے وہاں سے بھی آپ کو لگ بگ دو تین سوال دیکھنے کو مل جائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اس طریقے سے تو آپ کو یہ تیاری کرنی ہے کچھ نیا نہیں پڑھنا بس آپ کو تھوڑی بوجھی کے پڑھنی ہے کرنٹ پر نجر ڈالنی ہے ہندی جو آپ نے پڑھی ہوئی ہے اسی کو ریوائز کرنا ہے سامانیہ بدھی پرشکشن کے اندر یعنی کہ ریزننگ کے اندر آپ کے جو چیپٹر ہے کلینڈر ہے یہ کلینڈر وغیرہ ان کے فورمولوں پر تھوڑا سا آپ کو دھیان دینا ہے باقی دوستو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس اپنا پرانا ہی ڈالٹا ریوائز کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کی نومبر کے اندر نومبر مہا کے اندر ہی پرکشہ لے لی جائے گی دوستو انٹرمیڈیٹ اور اسنا تک کے نمبر جوڑنے کے بعد آپ کا جو پیپر بنے گا وہ ٹوٹل سو نمبر میں سے بنے گا مطلب جو میرٹ بنے گی وہ سو نمبر میں سے بنے گی تو دوستو کمپیٹیسن تو اس کے اندر کافی زیادہ ہائی رہنے والا ہی ہے کیونکہ پیچھلی بار پانچے ہزار کی ویکنسی تھی اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرٹ کہاں پر گئی تھی اور دوستو اب کی بار تو آپ کی لگ بگ چودہ سو تین پد ہے لیکن دوستو موکہ اچھا ہے نوکری اچھی ہے تو میدہ دوستو آپ اس پر ویسے جھان دیں گے اس کی تیاری یادی آپ اچھے سے کر رہے ہیں تو دوستو آپ کو یہ نوکری آسانی سے مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ ریٹن ایک جام کوالیفائی کر لیں گے اس کی ٹائپنگی ڈیٹیل ہم آپ کو ترنس سمیں سمیں پر سب ہی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے آپ کو پسیتنا کرنا ہے ہمارے چینل یعنی کہ آپ کے اپنے چینل سیلپ اسٹیڈی کے ساتھ بنی رہنا ہے باقی دوستو یہ دے آپ کو ہندی پڑھنی ہے کچھ سپیسل ووکیبلری جیسے ویلوم سبد وغیرہ یہ دوستو ہمارے چینل پر آپ ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں جی کے بھی آپ کو وہاں پر ملے گی اولڈ بھی ملے گی یو پی سپیسل کے لیے بھی ملے گی ریجننگ کے پریکٹس کوشنز بھی ملیں گے میت کے بھی ملیں گے یا آپ کسی اور بھرتی کی تیاری کر رہے ہیں تو دوستو اس کا بھی ڈاٹا ہمارے چینل پر آپ کو مل جائے گا سی آئی سپ کے آپ کینڈیڈیٹ ہے سی آئی سپ کے پریکٹس سیٹ آپ کو چاہیے یا آپ آر آر بھی انٹی پیشی کی تیاری کر رہے ہیں اس کے آپ کو پریویسل کے کوشن پر پڑھ چاہیے یا کسی بھی طریقے کے آپ کو کرنٹی جی کے بھی اگر آپ کو چاہیے دھیان نکھے گا جو آپ کی یو پی گورنمنٹ اور سینٹر گورنمنٹ کی یوجنائے ہوتی ہے یہاں سے آپ کو دو سوال ہنڈر پرشنٹ ملے گے یہ بات آپ دھیان نکھے گا اور دوستو دھیان نکھے گا نگلٹی مارکنگ ہے اب کی بات تو آپ کو جو بھی پڑھنا ہے سٹیک پڑھنا ہے اس میں تک کے باجی والی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو دھیان نکھنی ہے باقی دوستو آپ کا جو ایکجام ہے نومبر مہاں میں کبھی بھی لیا جائے گا یہ بات آپ دھیان نکھے بس یہ بات مد دھیان نکھے کہ آپ کو اس میں آپ گوگل پر سرچ کرنے لگ جائے کہ کب آپ کا ایکجام ہوگا اس میں بھی آپ کا سمیں خراب ہوگا ٹھیک ہے یا کسی ڈیٹ پرٹیکلر ڈیٹ جو آپ کو کوئی چینل یا کئی انیم آدم سے پتا لگ رہی ہے دوستو جو بھی آپ کی اپ ڈیٹ ہے وہ upcc.gov.in پر ہی ملے گی یہ بات آپ دھیان نکھے گا کوئی ویسے سگ نہیں ہے یا کوئی برتی کے اندر سے نہیں بیٹھا ہوا ہے بورڈ کے اندر سے جو آپ کو کنفرم نیوز دے گا یہ بات آپ بس دھیان نکھے نومبر کے اندر آپ کا ایکجام ہونے والا ہے باقی دوستو اپنی تیاری پر قرار رکھیں امید ہے ہماری طرف سے آپ کو صبح کام نائے ہیں کہ آپ اس برتی پر سیلیکٹ ہو آپ کہیں پر سیلیکٹ ہو جائے ٹھیک ہے دوستو تو آج کی ویڈیو کے اندر تو اتنے یہ پھر ملتے ہیں کسی نے ویڈیو یا کسی نے اپ ڈیٹ کے ساتھ دھنیا ہوا